گجرات کی عارتھک راجدھانی صورت میں مانو اپرادھیوں میں پولیس کا کوئی خوف باقی نہیں رہا شہر کے بھاگا تعلام علاقے کے سب سے بھیڑ بھاڑ والے جنتہ بازار میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو چاکو مار کر ختم کر دیا اور یہ سنسنی خیزواردہ پاس کے دکان میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی گجرات میں بھی قانون حاشیے پر دندہاڑے ہو جاتی ہے ہتیا صورت میں سریاں ہتیا بلکل بے خوف تھا ہتیا بھرے بازار میں کر دی گئی ہتیا ٹی سی ٹی وی میں قید ہوئی تصویریں کہاں گایب تھا پولیس اور پرشاسن کیا گدرات میں بھی ہے جنگل راج دواب تو سرکار یہ تصویریں ہیں گدرات کے سورج شہر کی جہاں کالے رنگ کے لباز میں کھڑے اس شخص کے ہاتھ میں چاکو ہے یہ شخص سامنے کھڑے دو لوگوں کو پہلے دھمکاتا ہے اور پھر اسی چاکو سے ان پر حملہ بول دیتا ہے حملہ بر سامنے کھڑے ایک شخص پر چاکو سے تین بار بار کرتا ہے اور پھر وہاں سے گایب ہو جاتا ہے یہ ماملہ شہر کے بھاگا تلاب علاقے کے جنتا بازار کا ہے جہاں اکثر ہزاروں لوگ موجود رہتے ہیں حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ واردات ہوئی اس وقت آس پاس کافی لوگ موجود تھے لیکن حملہ بر کوئی اس بات کا نہ تو در تھا اور نہ ہی فکر یہ ساری واردات علاقے میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی سی سی ٹی وی میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ہاتھ میں چاکو لیے ہوئے یہ شخص سامنے والے شخص کو چاکو لے کر جان سے ماننے کی دھمکی دے رہا تھا اور جب یہ شخص دھمکی دے رہا تھا تو آس پاس لوگوں کی آواجہ ہی جاری تھی اور جیسے ہی اس شخص نے سامنے والے شخص پر حملہ کیا علاقے میں بھگڑڑ مچ گئی اور موقع پاتے ہی حملہ ورک فرار ہو جاتا ہے واردات کے بعد پولس موقع پر پہنچی اور چھانبین کی تو مرنے والے کی شنات شبیر گلام کے نام سے ہوئی جبکہ گھائل ساتھی کا نام سمیر اشرف ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے پورا ماملہ یہ دونوں لوگ ابھی حال ہی میں اسی جنتہ مارکٹ میں موبائل کی دکان میں نوکری پر لگے تھے اور حملہ ورک فیو سکری انہیں وہاں نوکری نہیں کرنے دینا چاہتا تھا پولس کے مطابق فیو سکری اور فیاض کے بیچ میں آپسی دشمنی چل رہی تھی یہی وجہ تھی کہ فیو سکری نہیں چاہتا تھا شبیر سمیج فیاض کے یہاں نوکری کرے اور اسی دشمنی کے چلتے دونوں میں کہاں سنی ہوئی اور حملہ ورک فیو سکری نے دونوں پر چاکو سے حملہ کر دیا حملے میں شبیر گلام کی موقع پر موت ہو گئی اور اس کا ساتھ ہی خیل ہو گیا فیلحال سورت پولس ماملے کی جانچ میں جڑ گئی ہے لیکن اس سنسنی فیلا دینے والی وارداد نے تمام سوال کھڑے کر دیئے سوال یہ کہ بیچ بازار میں ایک شخص کی چاکو سے ہتیا کر دی جاتی ہے اور اس کی مدد کے لیے بھیڑ میں سے کوئی بھی شخص آگے نہیں آتا سوال سورت پولس پر بھی کھڑے ہوتے ہیں سوال یہ کہ جب اس وارداد کو انجام دیا جا رہا تھا اس وقت پولس کہاں پر تھی کیا اس بازار میں لوگوں کی سرکشہ کے لیے کوئی بھی پولس والا تینات نہیں تھا کیونکہ اگر کوئی آس پاس کوئی پولس والا تینات ہوتا تو اس وارداد کو روکا جا سکتا تھا شویتہ سنگھ لائیو انڈیا سورت